بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہایت رہن والا ہے آج ہم چپٹر 3 کر رہے ہیں Periodic Table and Periodicity of Properties آج ہم Periodic Table کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے Periodic Table کیا ہوتا ہے اور ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے Periodic Table contains huge amount of information for scientists Periodic Table بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے سائنٹسٹ کے لئے تو پیارے بچو آپ بھی کل کے سائنٹسٹ ہو تو قرآن مجید پڑھنے میں بہت آسان ہے کیونکہ اللہ صلی اللہ نے خود اس کے بارے میں فرما دیا کہ بشک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کو جانے اپنے آپ کو جانے اپنی زندگی کا مقصد جانے تو ہم آگے چلنے سے پہلے ہمیں Horizontal Line اور Vertical Line کے بارے میں جان لینا چاہیے یہ جو سیدھی لائن ہے اس کو Horizontal یا افکی لائن کہتے ہیں اور وہ Vertical Line یا عمودی لائن ہے تو Periodic Table consists of two rows Horizontal rows کو Periods کہتے ہیں اور جو Vertical Lines ہیں ان کو Groups اور Families کہتے ہیں ہر Table کے اندر جو ہے جو دو طرح کی Lines ہوتی ہیں اسی طرح Periodic Table میں Vertical Columns جو ہیں وہ Families اور Groups کہلاتے ہیں اور Horizontal Lines Periods کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے Dovernier, Troids متعارف ہوئیں یہ ایک جرمن سائنٹس تھا جس نے تین تین elements کے Group بنائے اور ان کو Tri-Aid کا نام دیا Tri-Aid, Tri-Teen یعنی تین elements کا Group بنائے اور اس میں سے ان Groups کے ماں بین جو تعلق ہے اس کا مشاہدہ کیا مرکزی element کا atomic mass پہلے اور تیسرے element کے Ost mass کے برابر تھا جیسے اس نے جو example دی وہ calcium, strontium اور barium کی لی تو strontium کیونکہ center میں ہے تو اس کا mass 88 تھا جو کہ calcium اور barium کے Ost mass کے برابر تھا لیکن اس کو زیادہ پذیر آئی اس لیے نہیں ملی کہ یہ صرف تین اس طرح کے Tri-Aid کا مشاہدہ کر سکا باقی جو elements ہیں وہ اس کے اس مشاہدے کے اوپر پورے نہیں اترے تھے تو یہ اس کی Tri-Aid کے model کی خامی تھی پھر اس کے بعد ایک اور scientist ہے جس کا نام John Newlands ہے John Newlands orders the elements according to atomic mass اس نے atomic mass کے حساب سے elements کی ترطیب کی he also put them into groups with similar properties اس نے ایک جیسی خصوصیات رکھنے والی element کی درجہ بندی کی اور he called his table the law of octaves اس نے اپنے table کا نام law of octaves رکھا لیکن اس میں کچھ خامیاں تھی more than one element in some boxes کچھ boxes میں ایک سے زیادہ element آگئے جیسے کوبال اور نکل جو ہیں وہ ایک ہی box میں آگئے تو اس طرح تو خرابی ہو جاتی ہے نا پھر اس کے جو جان نیو لینڈز table ہے اس کے ایک اور خامی اس کے table میں یہ تھی کہ metals in same groups as non metals metals جو ہیں وہ دھاتے ہوتی ہیں اور non metals غیر دھاتی elements ہوتے ہیں تو یہ دونوں بھی metals and non metals ایک ہی group میں آگئیں تو یہ اس کے table کی دوسری خامی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے table بنائے وے table میں تیسری خامی کیا تھی تیسری خامی یہ تھی کہ groups only work for first seventeen elements درجہ بندی نے صرف پہلے seventeen element کے لئے کام کیا کیونکہ اس وقت ابھی بہت سارے elements دریافت نہیں ہوئے تھے تھوڑے سے تھے اور اس میں اور کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی کہ نئے آنے والی element اس میں add ہو سکیں elements were still being discovered elements جو ہیں ان کی discovery ہو رہی تھی ان کی دریافت ہو رہی تھی اور ان کے لئے اس table میں جگہ نہیں تھی it can show about properties of only seventeen elements اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رشیان chemist تھا جس کا نام تھا میند leaves periodic table رشیان chemist arranged the known elements only 63 in order of increasing atomic masses in horizontal rows called periods میند leave کیمیادان نے اناثر کو ان کے atomic mass کے حساب سے لائنوں میں ترتیب دیا اُف کی لائنوں میں انہیں ان کو period کہا لائنوں ایلیمنٹس وید سیمیلر پروپرٹیز وار ان دا سیم ورٹیکل کولمز اس نے ایک جیسی خصوصیات والے ایلیمنٹس کو امودی کالم میں ڈالا یعنی اس نے table بنایا جس میں اس نے ورٹیکل روز بنائی ان کو کالم کا نام دیا اور ہوریزونٹل روز کو periods کہا یہ ایک رشین کیمیادان تھا پھر اس نے یہ کیا کہ اس کو اس نے periodic table کا نام دیا اناثر کی اس ترتیب کو اس نے periodic table کا نام دیا اور اس سے پھر اس نے ایک law derive کیا جس کو periodic law کہا گیا law کیا کہتا ہے the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses اناثر کی خصوصیات physical اور chemical ان کے atomic mass کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ اس نے law بنایا اب کیونکہ یہ ابھی evolve ہو رہا تھا تو اس میں بھی کچھ خامی رہ گئی دیکھتے ہیں کہ وہ خامی کیا ہے manly periodic table was the first ever attempt to arrange the elements yet it has a few demerits in it پہلی تو اچھی بات یہ تھی کہ اس نے ناصر کو ترتیب دیا لیکن اس میں کچھ demerits اور کچھ خامی ہیں اس میں خامی کیا تھی کہ آئیسو ٹوپس جو ہیں ان کو آئیسو ٹوپس آئیسو ٹوپس ریویل این ایسو ٹوپس لیمیٹیشن پروٹون اور الیکٹرون ایک جیسے ہوتے ہیں ان کا اٹومک نمبر ایک ہوتا ہے اٹومک ماس پر رکھ ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس مینڈ لیو کے پیوریوڈک ٹیبل میں اٹومک ماس کی بیسیز پہ درجہ بندی تھی تو یہاں پہ یہ مشکل آئی اس کا نوسلے concluded that is better موسلے نے اس کو ری سٹیٹ کیا دوبارہ سے بنایا کہ اٹومک نمبر of different elements have different number of protons this number is called the atomic number no two elements have the same atomic number atoms are neutral so the number of electrons equals the number of protons یعنی کسی بھی دو atoms کا atomic number ایک جیسا نہیں ہو سکتا اور neutral nucleus میں electrons کی بھی اتنی تعداد ہوتی ہے جتنا atomic number ہوتا ہے جیسے یہ helium ہے اس میں دو protons ہیں اور دو ہی electrons ہیں so the atomic number provides the basis of electronic configuration as well atomic number سے ہم electronic configuration کی بھی بنیاد بنا سکتے ہیں پیارے بچے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی better to ask a question than to remain ignorant اگر آپ کو کوئی نئی سمجھ آیا تو آپ اس کا سوال پوچھ سکتے ہیں یہ بہتر ہے کہ آپ سوال پوچھیں نہ کہ آپ کو لائل می رہے امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائپ اور شیئر کریں گے